نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ننزل من القرآن ماہو شفا و رحمت للمؤمنین مختصر حمد و صلاة دباد درود و سلام سید الولین و الاخرین امام الانبیاء سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطار و عالی اور بالواز سے سامین محترم میرا اور تو اٹھا جسم جڑے دو چیزان دا مرقبے درہ توجہ کرے آجے اے جسم باڑی جڑی اللہ تعالی نے مٹی چو پیدا فرمائی اور ان دی خزا بھی اللہ تعالی نے مٹی چو پیدا فرمائی ہے چاول مٹی اندروں گندم مٹی اندروں پھل مٹی اندروں فروٹ مٹی اندروں یعنی یہ جسم باڑی مٹی چو بڑھائی پیدا فرمائی تین دی غذا دا انتظام بھی اللہ نے مٹی چو پیدا فرمائی اور دوسری چیز ہے روح روح اللہ نے اسمانہ تو نازل کیتی ہے تے روح دی غذا بھی بولو اللہ نے اسمان تو اتاریے قرآن پاک بھی صورت اندر بندہ بیمار ہو جائے ہے توسی ڈاکٹر کو جاندے ہو حکیم کو جاندے ہو سپیشلسٹ کو جاندے ہو سرجن کو جاندے ہو حکیم طبیب کو جاندے ہو روح بیمارے اندہ بھی علاج کر لو ایس ٹیم ساڑھے معاشرے اندر تقریبا نائنٹی پرسنٹ لوگ ہیں جی روح بیمارے اپنے جسم دا خیالے باڑی دا خیالے اپنے چہرے دا خیالے اپنے جسم دے پارز دا خیالے لیکن روح دا خیال نہیں کیتا آؤ اگر چاندے ہو کامیابی پھر اپنی روح دا علاج کرو قرآن پاک نال میں نہیں آگیا ایک قرآن پاک نے آگیا دے سنو درہا اللہ دا قرآن کی کیا رہا ہے اللہ فرما دین وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا آُوا شِفَاعُنْ وَرَغْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ فرمایا ہم قرآن مومن آباسِ باعثِ رامتِ قرآن مومن آباسِ باعثِ شفائِ حضرات قرآن بڑی ان کے لابی کتابِ قرآن پاک پڑھو اللہ دیکھ از میں روح تعداب ہو جائے گی تو اڈے دل دی بنجر زمین عباد ہو جائے گی آؤ حضرات سنیا جے توجہ کرے آجے قرآن پاک پڑھیا کرو لیکن ترجمے دینال پڑھیا کرو سمجھ کے پڑھیا کرو گل سنیا جے توجہ کریا جے اگر کوئی بندہ کوئے دس اللہ کر پیدا میں اسٹام کر کے دینوان سے تیارا قرآن پاک شیرتے راکے کینوان سے تیارا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جیڑا بندہ ایک مرتبہ مکمل قرآن پاک ترجمے نال پڑھ لے گا اندھی زندگی اندر ان کے لاب آجائے گا اس بندے دی زندگی انجر روشن ہو جائے گی جی میں دینوں سورج روشن ہو جانا جے اصل اندر گالے کے قرآن تو اسی دورا یہی وجہ ہے کہ مسلمان جناب جگہ جگہتے سلیل اور سواہ ہو رہے آجے آؤ خضرات سنیا جے توجہ کریا جے غور کریا جے میرے ارطا دے پیر و مرشد جناب محمد شل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیغمبر نے میرے قرآن پاک پڑھ کے سنایا پیغمبر دی دعوت قرآن میرے پیغمبر آئیت نبی پاک نے کی دعوت دی تھی کوئی اور کہانی نہیں سنائی کوئی اور کتاب نہیں سنائی میرے پیغمبر دی دعوت قرآن دی دعوت میرے پیغمبر دی دعوت قرآن پاک دیا یاد دی دعوت صحابہ اکرام میرے پیغمبر کلو قرآن سنیا نبی پاک کلو قرآن پاک پڑھے آجے لیکن یاد رکھیا جیسے ابا قرآن ترکنے دنال پڑھے آ سمجھ کے پڑھے آجے یہی وجہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو جدو کلمہ پڑھے آ مسلمان وحسان بہت بڑے تاجر چان جدو دنیا تو گئے نے تبو سیدہ لبادہ کفن پہن کے گئنے وجہ کی سباب کیے اونا اسلام تے سب کچھ قربان کر دیتا ہے اپنا تانمندن قربان کر دیتا ہے کیوں اونا اسلام نو سمجھے آجے اونا قرآن نو سمجھے آجے ترجمے دنال سمجھے آجے تفسیر دنال سمجھے آجے آج ساڑے موبائل تے میسج آجائے ترجمہ قرآن وحسے گلی گلی پھر دے ہو او لو گوجڑا قرآن رب نے میسج پجھے آجے قدیئندہ بھی ترجمہ پڑھیا کہ کوئی نہیں پڑھیا آؤ خضرات قرآن پڑھیا کرو ترجمے دنال صحابہ اکراب نے تانمندن قربان گیتا کیوں اے زواستے اونا قرآن پڑھیا ترجمے دنال اسلام تو تنمندن قربان کر چھڑے آجے تائی میں محبت نالکن جانا اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب بنے می رتبے کا مال دیتے نے ایک اوری فرقہ دے ہو اونا دیتیاں نے جانا اونا تے جانا دیتیاں سوی سبحان اللہ نہیں دے سکتے اونا اسلام پر تانمندن قربان کر دیا نبی کے صحابہ نے اپنیا زندگیاں قربان کی جوانیاں قربان کی بی بی بچوں کو قربان کیا یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا اسلام پر کچھ خرچ نہیں ہوا آج ہمارا خرچ ہوا ہے موٹر سائیکل پر بائیک پر بیس ہزار کی موٹر سائیکل کا اشارہ بیٹا توڑ دے بیٹے کو ڈانٹتے ہو لاکھ روپے کا پینٹ خراب کر دیا پینسل کی لکیر سے بچے کو ڈانٹتے ہو وجہ کیا ہے صحابہ کیا ہے لاکھ روپے آپ پینٹ پر لگا ہے بیس ہزار موٹر سائیکل پر لگا ہے تیرا خرچ ہوا ہے درد ہوتا ہے اسلام پر تیرا کچھ لگا نہیں ہے تیرا اسلام تک کچھ لگیا ہم دا تینو پتا ہوں دا آئیے خدرات جنہ اسلام ماتے تن مندن قربان کی تاونا دی گل کریا اونا دی تینیا نے جانا نالے مال دی تینے تائیو رب نے می رتبے کمال دی تینے بڑی محبت والا جنلا پیار والا جنلا سفران دے ویچے جیسے موڈے آتے چاہئے سفران دے ویچے جیسے موڈے آتے چاہئے حضرت صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں مفتی جماعت مولانا مفتی کفیت اللہ شاکر صاحب تشریف فرما مولانا علیہ السیان خوٹی صاحب تشریف فرما برادر مکرم کاری محمد بن یمین آبز صاحب تشریف فرما حضرات حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک کو اپنے کندوں پہ اٹھایا اور غار پہ پہ پہنچا دیا آؤ حضرات پہ ان بات کنچی دو او نبی کیسے حادہ کی بات کر رہا ہوں سفران دے ویچے جیسے موڈے آتے چاہئے حضرت صدیق اکبر سفران دے ویچے جیسے موڈے آتے چاہئے سفران دے ویچے جیسے موڈے آتے چاہئے سب پاہ میں ڈنگ مارے یار نہ جگایا ہے سبحان اللہ تو اسی ترجمہ نہیں پڑیا اللہ دیکھ اس میں اتنا بڑا جملہ ہے کہ بندے دا امام تازہ ہو جائے حضرتِ صدیق اکبر دی ایڈی تے کالے ناغ نے ڈنگ ماریا لیکن صدیق نے نبی نو نہیں جگایا پھر میں کہاں گا حضرتِ صدیق اکبر دی ایڈی تے کالے ناغ نے ماریا ڈنگ جنہیں مردی ڈنگ ماردہ رہے لیکن رہے گا صدیق دی ایڈی تھلے رہے گا صدیق رہے کدمہ تھلے پھر میں محبت نہ لیکن آنچاریاں حضرت و جو کری آج شفران دے ویچے جس موڈیاں تے چاہیائے سب پاہ میں ڈنگ مارے یار نہ جگایا ہے سب پاہ میں ڈنگ مارے یار نہ جگایا ہے آج جوی او آقا جی دے نال ستے نے تھائی او رب نے می رتبے کمال دیتے نے بڑی محبت والا جللہ آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے او نہ لہی جنت آن دے اعلان ہو گئے گار بار بی بی بچے گار بار بی بی بچے وار دیتے نے تھائی اور رب نے می رتبے کمال دیتے نے آئیے حضرت سنگے توجہ فرمائیے اللہ دا قرآن اعلان کر آجے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءٌ وَرَغْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن مومن آباسِ باعثِ رامتِ قرآن مومن آباسِ باعثِ شفاء حضرات اے جملہ تُسی پہلے سنے ہیں قرآن مومن آباسِ شفاء لیکن میں تھوڑا اضافہ کر لگا ہمیں پانچے کی منٹہ اندر گلموں کا توجہ کرے آجے قرآن بھی شفاء ہے نبی پاک دا فرمان بھی بولو شفاء ہے اگر گل سن لو قرآن شفاء ہے ان دے تے بے شمار دلائل بے شمار حدیثاں بے شمار بضائف موجودنے بیرے پیغمبر دا فرمان بھی شفاء ہے ان دے تے بے شمار میں دلائل رکھنا لیکن میں صرف ایک ایک حدیث پڑھاں گا دو ماہ پوائنٹ آتے اگر میں تفصیل بیان کرا جلسہ تا پہلے لیٹ ہو یہاں پہ ہے اس وعات سے تفصیل نہیں میں بیان کردہ ایک ایک حدیث دو ماہ پوائنٹ آتے میں پڑھاں گا قرآن شفاء ہے ایک حدیث نبی پاک دا فرمان شفاء ہے ان دے تے بے ایک حدیث پڑھاں گا تے گل مکا دیاں گا درہ توجہ کرے آجے آئیے حضرات سنویں توجہ فرمائیں غور کیجئے قرآن شفاء ہے قرآن کلو شفاء لیلو جڑا قرآن پڑھے گا اللہ شفاء آتا فرمائے گا گل سنے آجے حدیث بخاری شریف اندر کیا کتاب ہوتے بخاری شریف اندر حدیث پاک موجودے نبی پاک دے سے آبا سفر کر رہنے تے سفر دے دوران پھوک بڑی ڈاٹی لگ گئی ایک بستی گلو گدرینے تے سوال کھانی دا کی تا بستی والے نینکار کر دی تا نبی پاک دے سے آباں بستی تو بار رک گے ٹھہر گے پڑاؤ ڈال لیا تھوڑی جی دیر گدرینے تے بستی والے دوڑے دوڑے آئے تو آج سا نو قرآن تے یقین نہیں رہ گیا پیغمبر دے فرمان تے یقین نہیں رہ گیا ڈاکٹر دیاں گوڑیاں تے یقین ہے حکیم دیاں پڑیاں تے یقین ہے اے دیکھڑا شفا کی میں مل رہی ہے دوڑے 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 آئے کے دے ساڑے سردار نو کسے مودی چیز نہیں ڈاس لیا تو آڑے اندر کوئی ڈاکٹر ہے بندہ کوئی طبیب بندہ کوئی حکیم بندہ کوئی کہ آؤ میں دم کر دیاں گا لیکن نا ہونہ حدیہ لانگا ہونہ ہے کیوں کہ تسیسانو کھانا نکلایا ہونہ تو آڑے کو حدیہ لانگا حدیث مبارکہ اندر اندر چالی بکریاں لیاں جانگیاں ایک روایت اندر تیش بکریاں دا ذکر ہے ایک جناب روایت اندر جناب بکریاں لیاں جانگیاں خالی تداب دا ذکر نہیں بارال حضرت موسید قدری رضی اللہ تعالیٰ نے دم کی تا جے قرآن پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر چھڑے آج اللہ دی قسم اٹھا کے کہیں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتے اللہ نے شفا دے چھڑی قرآن جوا قرآن جوا ملے گی انہوں جڑا قرآن پڑھے گا آج کہیں دینے کاریسہ برکت کوئی نہیں کار دے داس جی نے سارے قرآن پڑھ دے نہیں پڑھ دے نہ کر دے مرد قرآن پڑھن نہ عورتہ قرآن پڑھن نہ بچہ قرآن پڑھے آج تیرہ بیٹہ سکول رضانہ جاندہ ہے مسجد رضانہ نہیں جاندہ انگلیش رضانہ پڑھ دے قرآن رضانہ نہیں پڑھ دا بیانو جی رضانہ پڑھ دے قرآن رضانہ نہیں پڑھ دا حضرات یا جناب سائنس رضانہ پڑھ دے قرآن رضانہ نہیں پڑھ دا آؤ اگر شفا چاندے ہو رحمت چاندے ہو برکت چاندے ہو پھر قرآن پڑھے آکر اللہ دیکھ اس میں رحمتہ برکتہ دنزول ہو جائے گا ایک حدیث اور سنو تے بعد ختم کریے قرآن بھی شفائے تے نبی پاک دا فرمان بھی بولو شفائے یہ حدیث میں میں بخاری شریف چو پڑھن لگا درہا توجہ کریا ہے کارندر نا بچے ڈار جاندے نہیں بچیاں ڈار جاندے نہیں جادو دا مسئلہ ہے ٹونے دا مسئلہ ہے ہوا چیزاں ہوای چیزاں دا اثر ہو گیا ہے بڑا بندہ پریشان ہندہ ہے کدی ادر کدی ادر کدی اصدار تے کدی اصدار تے کدی در بدر جاندہ ہے کدی کہنے دا ہے یار کوئی مشورہ دے 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 ہو کارندرہ سیو دا مسئلہ بان گیا ہے تو اڈے ہی لمندر کو بندہ ہے وہ کہنے دا جی فلان جیڑا بندہ ہے انہیں چار چلے کٹے اندہ علاجوں کرے گا دوسرا کہنے نا نا فلان عیسائی کو چلا جا اندہ علاج اس بندے کو لے وہ تم مسلمانے کے کوئی اور چیزے کدی عیسائی دے دروازے تھے کدی جناب کدی چلے والین دے دروازے تھے کوئی قرآن دے دروازے تے آجا رب رحمام دے دروازے تے آجا اگر سنے آجا میرے پیغمب علیہ السلام نے فرمایا جیڑی خدیث میں ہون پڑھ لگا جی جیڑا وظیفہ میں ہون پڑھ لگا جاؤ جاؤ جنا مردی جادو داثر ہو جائے کالے علم داثر ہو جائے مک جائے گا ختم ہو جائے گا نئی رین کے جنتے ہوائی چیدہ نئی رین کے شیعتین داثر اگر تُسی اندہ تعمل کر لاؤگے شنیا جے توجہ کریا جی نبی پاک نے کی فرمایا آقا فرمان دے نے جیڑا بندہ حدیث بخاری شریف دی پڑھ لیا جی جیڑا فاللہ صبح دے وقت سو مرتبہ اے وظیفہ کر لے گا اے کلمات پڑھ لوے گا نبی پاک نے فرمایا اوہ سب بندے نو اللہ تعالی دس غلام عداد کرم دا سوا بتا فرمان گے سو نیکیتا فرمان گے سو گناہ مواب فرمان گے تے شام تک اوہ سب بندے تے شیعتین حملہ نہیں کر سکن گے شام تک شیعتین حملہ کر سکن گے وہ شیعتین کون نے جن شیعتین نے شیعتین کون نے ہماری چیزہ شیعتین نے قرآن دے نیڑے تو نہیں ہندہ حدیث سے نیڑے تو نہیں ہندہ شیطان تھی آئے گا پھر نا شیطان دا غلبہ تیرے کارندر ہوئے گا تیرے بچیاں تھی ہوئے گا جاؤ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے گئی نا اے کوئی عام وظیفہ نہیں کسے ڈاکٹر دا دسیہ نسخہ نہیں سرجن دا دسیہ نقصہ نہیں کسے ام بی بی ایس دا دسیہ نسخہ نہیں ہے دو جہان نادے سردار اے خمبر نے فرمایا جڑا بندہ وظیفہ کر لگے گا جملے پڑ لگے گا تصویر میرے نے ایک استاد محترم نے انہوں نے ایک مریض آگیا وہ ہوائی چیزان دا مسئلہ سی انہوں نے دام کی تعدری ہوگی انہوں نے کہا جاؤ تسی نہ جاؤ کیوں اس بچی نو پریشان کر رہے ہو وہ کہان لگے جی اسی چلے جانے ہیں پر ایک شرط ہے انہوں نے کہا ایک شرط کی ہے انہوں نے کہا انہوں چھاڑ دینے ہیں تو آڈے وے چسی آ جائنا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے تو انہوں چھاڑ دیں انہوں نے چھو نکل جا میرے چاہدر ہو جا آ جا میرے چاہدر وہ تھوڑی جی دیر ہو گئی انہوں نے فیر ہو تھی انہوں نے گیا نہیں کہندہ جی میں تین مرتبہ کوشش کیتی ہے تو آڈے اندر داخل ہو اندھی لیکن نہیں ہو سکیا انجلہ کے دہ جی میں تو سی نبی پاک داد سے ہے وظیفہ صبح پڑھ لے کیا ہے قرآن تو دوری ہے شیاطیم تا ٹیرہ تیرے کرم در مان گیا ہے جو تو قرآن تو دور ہو گیا نبی پاک دی حدیث تو دور ہو گیا ہے آئیے حضرات وظیفہ کڑا تسبیح کڑی جملے کڑے یاد کر لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جملے پڑھ لیں دا جی لا الہہ ان اللہ اخدہ ہوں لا شریک لہو لہو الملک جیڑا بندہ صبح دے وقت سو مرتبہ تسبیح کر لے گا سو مرتبہ وظیفہ کر لے گا سو مرتبہ جملے پڑھ لے گا شام تک کوئی شیاطین اس بندے تھے حملہ نہیں کر سکے گا اللہ دی قسم اٹھا کے گئی نہ ساڑا یقین نہیں رہ گیا قرآن تے ساڑا یقین نہیں رہ گیا نبی پاک دیا حدیثہ تے میں کڑی کڑی گل تیرے سامنے رکھ جڑا اے چاند دن پہلے دی گا لے کراچی دیکھ میرے دوست نے انہاں دا فون آ گیا انہاں دے کار اندر انہاں دے جناب دکان اندر مسئلہ ہے یہی وظیفہ دسیہ ہے ایک ہفتہ کیتا ہے اللہ نے جان چھڑا دیتی ہے اسی کہنے ہے ادھر جا ادھر جا اوہ تیرے امام دا ڈاکو ہے کہنے دا ہے جیدو چاہ کرنے ہیں نا بابی آلو کہنے دا تو اڈے کار اندر چار پکھیاں لے پہنے ہیں چار پکھیاں تو اڈے کار اندر ہوائی چیزاں دیا جنات دیا لے پہنے ہیں دیڑ مرلے دا مقانے تھا چار پکھیاں لائی بیٹھا ہے عزت دا ڈاکو دولت دا ڈاکو امام دا ڈاکو ہے اگر توں قرآن تو دور نہ ہندہ نبی دی حدیث تو دور نہ ہندہ کدھی تیرے کارتے تیرے کاردے فراد تھے تیرے کاردی خواتین تھے شیعہ سیندہ حملہ نہ ہندہ آؤ کامیابی دنیا اندر چاندے قبر آخرت اندر قرآن نو اپنا وطیرہ بنا لو قرآن نو رودی خزا بنا لو صبح دپیر شام جی میں دعائی تکھانا کھاندے ہو صبح دپیر شام قرآن دی تلاوت اپنی رودی خزا بنا لو نبی پاک دا فرمان تسی صبح شام دے اذکار کے لگ داؤ شیطان دی کی جورت ہے کہ تیرے قریب آج آئے انشاءاللہ پھر قدی موقع ملیا اس ٹوپک تے بے شمار دلائے نہیں قرآن شفائے نبی پاک دا فرمان بھی شفائے یہ تو انشاءاللہ کے بھیان کر دیں گے اللہ کا دعا ہے جو چند بات میں رسکیتیاں نے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے